ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ احمد تیرین خبروں کی تفصیلات اگر حاضر تفصیلات میں جانے اس پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کی دونوں پرائمٹیں مشاہ ہو چکے جس میں احمد تیرین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے یہ حضرت جناب آپ نے نہیں دیکھا ضرور جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانی کوشش کر ریلنگ کو شیئر گئی اداری کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے پہلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں کرناٹا کانگریز کے سر ڈی کے شکومان نے 31 اگرش کو راج بھون چلو تحریک کی اپیل کی ہے شکومان نے منگل کو یہ کال گورنر تھاور چند گہلوت پر دباؤ ڈالنے کیلئی دی ہے گورنر پر الزام ہے کہ وہ بی جی پی لیٹروں کی خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری نہیں دے رہے جبکہ وزیراعلا سیدھا رامے کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دیتے جا رہے ہیں مغریب بنگال کی وزیراعلا مطابع بن رجی کی استفاہ کا مطالبہ کرنے والے طلبہ کا بننا مارچ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ مظاہرین سیکریٹ کے خریب نہیں پہنسے کسی مظاہرین بہت سے لوگ ایسے تھے یا تو ادھیر عمر کی تھے یا بیروزگار نوجوان کی تعداد بھی توقع سے بہت کم تھی اس مارچ کی دوران ہونے والے جھڑپوں میں کسی بھی مظاہرین کی زخمی ہونے کی تلانی حالانکہ کئی پولیس والوں کو شدید چوٹے آئیں ہیں کلکتہ پولیس نے ایسی کئی تصاویر جاری کیے جن میں پولیس اہلکاروں کو خون میں لطپت دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے دعویٰ کے کم از کم پیتیس پولیس اہلکار شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں مشہور ادا کا بیجی پی رکنے پارلیمنٹ کنگرہ ناناوت نے گوشتہ دین اکستانوں کی سانتہری سے متعلی انتحق قابل اعتراض بیان دیا تھا جس کے لئے انہیں پارٹی نے ایک پھٹکار لگا دی اب اس پھٹکار کا اثر دیکھنے کو ملائے انہیں اپنے متاظرہ بیان کے لئے پارٹی سے معافی بھی مانگ لی ہے مرکزی قابلہ کی طرف سے سرکالی مزانزبین کے لئے یونیفائیڈ پینشنی سکیم کو منظوری دیے جانے کے بعد اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کانگریس کی تجمعان پرون کھیڑا نے اس مسئلے پر مرکزی حکومت کی تنقید کی ہے آئیے اینس سے گفتو کرتے ہوئے نئی سکیم کیا ہوتی ہے جب آپ نے آدھی سے زیادہ وہی باتیں رکھیے جو پرانی پینشنی سکیم کے خلاف تھی تو اس میں کچھ نیا نہیں ہے اور ہم نے اس سلسلے میں سے کئی سوالات پوچھے ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ملیالم فلم انڈسٹری مالی وڈ میں اس وقت میٹو تحریک نے ذور پکڑ لیا جس نے شعبے میں ایک افراد تفریقہ ماحول پیدا کر دیا ہے مالی وڈ سے جڑے پرانے جن سے استحصال کی کئی واقعہ سامنے آئے اور اب تک سترہ معاملے درج بھی کی جا چکے اس ہنگام خیزی کی درمیان ملیالم مووی آرٹیسٹ ایسوزیشن انہا کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ پولیس ان الزامات کو لے کر ملیالم فلم انڈسٹری کے کئی فلمی سطح و فلم سازوں سے پوچھتا اچھ کر سکتی ہے مغریب بنگا کے حضیر اعلیٰ اور ٹی ایم سی سربراہ ممتابین رجن بودھ کو پارٹی کی طلبہ شاکتی موچ چھاتر پرشت کی یومی تحصیص کو اسمدری کے بعد قتل کر دی جانے والی خاتون ٹرینی ڈاکٹر کے نام موقع کر دیا ہے ممتابین رجن اس واقعے پر اپنے گہرے صد میں قیصہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شرمناف واقعے سے بہت غمگین واضح ہو کہ کلکتہ کے آر جی کر میڈیکل کار اسپتال میں اسمہنے کی شوراعت میں خاتون ٹرینی ڈاکٹر کا آبرو ریزی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد بورے ملک میں اہتی جگہ ایک طویل سلسلہ شروع گیا جو اب تک جاری ہے راج سبہ رکنہ و سینے وقی قبل سبل نے آسام کے وزیلال حیمن بیسوہ سرما کے ذریعے لگاتا اور مسلمانوں کے خلاف دیا جارے بیانات پر سخت ناراضد کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شدید تنقید کی حیمن بیسوہ سرما کے اس بیان پر کہ میاں مسلمانوں کو یاسبت قبضہ نہیں کرنے دیں گے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کپل سبل نے کہا کہ خالص فرقہ وارانہ زہر ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیان کا جواب خاموش رہ کر نہیں بلکہ سامنے آ کر دیا جانا چاہیے لوگ سبہ میں قائد حضب اختلاف اور کانگریٹی سینے لیڈر راہول گاندی نے گجرات میں سیلہ پی بگڑتی بھی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں متاثرین کے اہلے خانہ سے تعذیت کا اظہار کیا لوگ سبہ میں اپوزیشن کے لیڈر نے بودھ کو پارٹی کاروں کو زور دیا کہ متاثرین کی مدد کریں اور حکومت سے راحت اور تامیرینوں کے کام میں تیزی لانے کی اپیل کریں بیہار کی بڑی ندیہیں اب بھی سیز ہیں دریاؤں کی سطح بڑھنے سے سیلہ بھی پانی کئی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے کئی اسکولوں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے پٹنا زلے کی چھتر اسکول سیلہ آپ کے وجہ سے بند کر دی گئے دیگر اظلامے بھی کئی اسکول بند رکھنا کا حکم سرکاری سطح پر جاری کر دیا گیا ہے وزیر خارجہ یس جیشنک اور برازیل کے وزیر خارجہ مورو ویرہ نے نبوی جوائنٹ کمیشن میٹنگ میں دو طرفہ امور پر تبادل خیال کیا جس کے دوران وزیر خارجہ جیشنک نے برازیل کی جی ٹونٹی چیرمنشپ کے لیے ہندوستان کی حمایت جاری رکھنے کا یادہ کیا ہے انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے منگلک انیورسٹیوٹیوں کے لیے سویم کے تحت کورسز کی امتحانات منعقد کرنے کے لیے قوائد و زوابی چاری کر دیئے فلحال کورسز کی امتحانات خود نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی انٹی اے و نیشنل پروگرام آن ٹیکنالوجی انہانس لرننگ کے ذریعے منعقد کیے جاتے ہیں دہلی ایکسائس پالیسی کے مبینہ گھپلے میں بھارت راشترہ سمیت ای بی آر ایس کی رہنما کے قویتہ زمانت ملنے کے بعد کل ستائنس اگشتہار جل سے باہر آئی انہیں انفورسمنٹ ڈیرکٹریٹ نے مارچ میں منیل آرڈنگ کیس میں گریفتار کیا تھا سپریم کورٹ نے انہیں زمانت دے دی ہے اتر پردیش میں ایک بار پھر کئی ریلوی سٹیشنوں کا نام بدل دیا گیا ہے شمالی ریلوی کی طرف سے ایک نوٹیفکشن جاری کیا گیا ہے جس میں فرصد گنج قاسم پور ہالٹ اکبر گنج وارس گنج سمیت آٹھ ریلوی سٹیشن کے نام بدلنے کی جانکاری دی ہے یہ سبھی ریلوی سٹیشن امیٹی زلا میں پڑھتے ہیں اور امیٹی کے سابق اپنے پارلیمنٹ اسمیتی ایرانی کی کوششوں کے نتیجے میں یہ نام بدلے جانے کا بات کہی گئی ہے ہمارچل پردیش میں لڑکیوں کی شادی کے لیے کم از کم عمر اکی سال کرنے سے متعلق بال آج ریاست ہے اسمبلی میں پاس ہو گئی اسمبلی میں منگل ستاں ارگش کے روز ہمارچل پردیش بال بیوہ پرتشد ودائق دوہزار چوبیس پیش کیا گیا تھا جس کو منظوری مل گئی اس سے ہے سماج انصاف اور اختیارات کے وزیر دھنی رام شانڈل انصداد اتفال شادی ہمارچل پردیش ترمیم بل دوہزار چوبیس پیش کیا تھا اس کے بعد یہ منظور کر لی گئی ہے جے این یو کے کئی طلبہ گشتہ پندرہ دنوں سے بھوک ہرتال پر بیٹے ہوئے بھوک ہرتال بارہ اہم مطالبات کو لے کر ہو رہے ہیں اور اب قبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ بڑے مطالبات ماننے کے لیے انیورسٹی انتظامیہ تیار ہو چکے ہرتال کر رہے طلبہ کا ایک اہم مطالبہ جے این یو طلبہ کی ذات پر مبنی مردم شماری کو شائع کرانے کا تھا جس کے لیے انیورسٹی نے حامی بھڑ لی ہے بنگلہ دیش میں تشدد کے واقعات کچھ کم ضرور ہو گئے لیکن حالات اب بھی کشیدہ ہیں تازہ تین خبروں کے مطابق بنگلہ دیش کی راجدانی ڈھاکہ میں بدکلوں سے ایک تالاب سے بتیسالہ خاتون صحافی کی لاش برامت کی گئی ہے لاش کی شناخت ٹی وی صحافی سارا رہنمہ کا شکم ہوئی ہے اور بنگلہ زبان کے سیٹلائٹ اور کیبل ٹی وی چینل غازی ٹی وی کی نیوز روم ایڈیٹر تھی جس کی لاش ملی ہے یوکرین کی مسلح فواج کے کمانڈر انچیف اولیکزینڈر سیرسکی نے کہا ہے کہ یوکرین کے فوجیوں نے چھے اگشت کو روس کے کرسک علاقے میں داخل ہونے کے بعد ایک سو بستیوں پر قبضہ کیا ہے انٹر فیکس یوکرین نیوز ایجنسی نے منگل کو سیرسکی کے حوالے سے کہا ہم پیش قدمی کر رہے ہیں روسی فوجیوں کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کی سابق وزیر اعظم عالمی کب انیس سو بانووے فاتح ٹیم کے کپتان عمران خان نے راولپنڈیٹرش میں بنگلہ دیس سے پاکستانی ٹیوم کمیلی شکست کو شرمناک قرار دیا اور اس کے لئے پی سی بی کو ذمہ دار ٹہرایا ہے ریپبلیکن پارٹی کے امریکی صدرتی امیدوار ڈونالڈ ٹرم نے کہا ہے کہ روس کے کرسک علاقے میں یوکرین آپریشن سے تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے مغربی افریقی ملک نائجیریا میں دو ہفتوں سے جاری شدید بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آنے سے ہلاکتوں کی تعدادی ایک سو ستر کو پہنچ چکی ہے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے نتیجے میں میکسیوکے کے صدر اندریس مانوے لوپیس اوبرا دور نے امریکہ اور کنرائر کی سفروں کے ساتھ تعلقات معتل کر دیے ہیں ترکیہ ادارہ برائے آفات و ہنگام حالات نے بنگلہ دیش میں سیلاب کی تباہکاریوں سے متاثر افراد کو امدادی پیکیج فراہم کی ہے فلسطینی صدر محمود عباس نے سعودی عرب کے ولیہ شہزاد محمد بن سلمان سے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر تبادل خیال کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فوج کی اسکندرون بریگیڈ میں دماغی صحت کی انچارج خاتون افسر آدھی انگیٹ کو بریگیڈ کی ایک نئے مقرر کردہ کمانڈر کی طرف سے فوجیوں کو لبنان میں نسل کشی کرنے کا حکم دینے کو آشکار کرنے کے بعد سبک دوش کر دیا گیا ہے ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ علیہ خامنائی نے حکومت کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ پر بھروسہ نہ کرے البتہ کچھ معاملات میں دشمن کے ساتھ باتشیت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ناظرین گرہ میں آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنوں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات